بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈرز کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سیول کوٹس ان پاکستان ہم لیگل سسٹم آف پاکستان پڑھ رہے ہیں اور لیگل سسٹم آف پاکستان اس میں کل ہم نے بیسک انٹرڈکشن کیا تھا کہ جو ہمارے سیول پروسیجر کا سیول پروسیجر جتنے بھی ہمارے سیول میٹرز ہوتے ہیں کل ہم نے سیول میٹرز کے بارے میں پڑھا تھا جتنے بھی ہمارے سیول میٹرز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سیول کوٹس میں ان کے مقدمے فائل کیے جاتے ہیں یہ سیول کوٹ کہاں پر ہوتے ہیں قانون کل ہم نے پڑھ لی کہ کس کے تحت کام کرتے ہیں سی پی سی سیول پروسیجرل کوٹ اور اور یہاں پر سیول کورٹس میں مقدمہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے لینڈ سے کوئی ایف ای آر کوئی پولیس کوئی سزا کچھ بھی نہیں ہوتا سیول کورٹس کا بیسک مقصد کیا ہے دیٹرمنیشن آف رائٹس اب جو سب سے لویسٹ لیول کا ہمارے پاس سیول کورٹ اویلیبل ہوتا ہے نورملی تحصیل لیول پر جس کو ان تحصیل کے چہری کا نام بھی دیتے ہیں تو سیول معاملات کے لیے ہر ہر تحصیل میں ایک کیا ہوتا ہے ایک سیول کورٹ ہوتا ہے اس سیول کورٹ کے اندر تین قسم کے سیول جج ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیول جج گریڈ ون ایک ہوتا ہے سیول جج گریڈ ٹو اور ایک ہوتا ہے سیول جج گریڈ ٹری سیول معاملات سارے سارے کون سے ہوتے ہیں مالی معاملات ہوتے ہیں جب ہم کسی کونٹریکٹ کے لیے جاتے ہیں کوئی مینٹیننس کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بھی ایگریمنٹ کو پورا کروانے کے لیے جاتے ہیں ہر ہر مقدمے کے اندر کیا چیز انوالف ہے بیسے کلی پیسے رقم انوالف ہے لہٰذا جو سیول جج کی پاور ہے وہ بھی کس کی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنی ویلیو کا مقدمہ یہ سن سکتا ہے جو جج جتنی زیادہ ویلیو کا مقدمہ سنے گا وہ اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا پاورفل ہوگا اب یہاں پر کیا چیز ہے کہ اگر ہم ویسے پریکٹرس میں چلے جائے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں ہر صوبہ ہر صوبے کا ہائی کوٹ اپنے رولز خود بناتا ہے بلوچستان ہائی کوٹ آل تو ہمارے رولز نہیں ہیں ہم کس کی رولز پر چلتے ہیں ہم لاہور کے رولز پر چلتے ہیں لاہور ہائی کوٹ کے رولز کے اوپر چلتے ہیں سندھ ہائی کوٹ کے اپنے رولز ہیں کے پی کے ہائی کوٹ کے اپنے رولز اور اسلام آباد ہائی کوٹ کے اپنے رولز تو تھوڑا سا چینج ہوتا ہے پروسیجر کے اندر ہمارے ہاں جو پروسیجر ہوگا اس میں انیس بیس کا فرق ضرور ہوگا جو سندھ کا پروسیجر ہے کیونکہ ہر ہائی کوٹ اپنی ضرورت کے مطابق کیا کرتا ہے مقدموں کو یا اس کے دائر کرنے کے طریقہ کار کو کیا کرتا ہے چینج کر دیتا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اگر ہم کوٹ کے عدالت میں چلے جائے نا کچھری میں وہاں پر ہمیں یہ کلاسیفیکشن نظر نہیں آئے گی وہاں پر ہمیں نظر آئے گا ایک تو سینئر سیول جج اور ایک نظر آئے گا سیول جج وہاں پر سیول جج ویسے جو آپ کا گریڈ ون کا ہوتا ہے نا سیول جج سیول جج گریڈ ون کو ہی ہم کیا کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں سینئر سیول جج لیکن کوئٹ کے اندر آپ کو گریڈ ٹو گریڈ ٹری نظر نہیں آئیں گے سارے کے سارے کونسے نظر آئیں گے یا تو سیول جج نظر آئیں گے یا سینئر سیول جج پھر اب کبھی کے چہری جائے نا تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا سینئر سیول جج ایک سینئر سیول جج دو سینئر سیول جج تین وہ ایک دو تین اس کا گریڈ نہیں ہے وہ اس کی تعداد ہے اس کا گریڈ کیا ہے کہ وہ سینئر سیول جج ہے پھر جتنی اس کی تعداد ہے اس کے مطابق سینئر سیول جج یہ پہلا یہ دوسرا گریڈ نہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچون پھر سیول جج ون سیول جج ٹو سیول جج نو سیول جج دس سیول جج گیارہ یہ کیا ہے اس کی یہ اس کی تعداد ہے گریڈ نہیں پھر اس کے بعد اگر ہم پنجاب میں چلے جاتے ہیں وہاں پر میں نظر آئے گا سیول جج گریڈ ون پھر اس کے نیچے تعداد گریڈ ٹو پھر اس کے نیچے تعداد گریڈ تھری پھر اس کے نیچے تعداد تو یہ گریڈ کس لیے بنائے گئے کیونکہ جو سیول جج گریڈ تھری ہوتا ہے یہ سب سے جنئیور ہوتا ہے جو تجربے میں کم ہوتا ہے تو یہ چھوٹی ویلیو کے مقدمے سنتے ہیں اور یہ ویلیو ہر صبح اپنے لیے خود سیٹ کرتا ہے یہ بھی چینج ہوتی رہ جاتی ہے پہلے یہ دو لاکھ کی ویلیو تھی اس کی لیکن دو لاکھ تو آج کل چھوٹے سے چھوٹا مقدمہ کتنے کو ہوتا ہے دو لاکھ روپے کا ہو جاتا ہے پھر اس کی ویلیو بڑھا کر پنجاب کے لیے بھی کیا کر دی گئی گریڈ تھری کی وہ کر دی گئی ون ملین ون ملین کا مطلب کیا ہے ٹین لیک روپیز مطلب اگر کوئی بھی مقدمہ جس کی اس میں ایک لفظ ہے کا پیکیونری ویلیو کیا لفظ آئے گا پیکیونری ابھی ایک نیا لفظ ہے ہمارے کے لیے کہ یہ پیکیونری کیا ہے پیکیونری کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹنگ تو دا ویلیو مالیاتی مال جو یہاں پر ہم کہتے ہیں پیکیونری جورسڈکشن وہ جورسڈکشن جو عدالت کی اس مقدمے کی مالیت کے حساب سے جورسڈکشن جورسڈکشن کیا ہے دائرہ اختیار تو پیکیونری جورسڈکشن یا پیکیونری کا کیا مطلب ہوتا ہے ریلیٹنگ تو دا ویلیو کہ کتنا اس کا جو ہے وہ اماؤنٹ اور یہ اماؤنٹ بھی ایک بات زیان میں رکھ لیں کہ یہ ون ملین کیسے نکال لیں گے اس گھر کی کم سے کم قیمت کتنی ہوگی چار کروڑ ہے اس وقت تو چار کروڑ ون ملین سے کیا ہے زیادہ ہے تو کیا اس گھر کا مقدمہ سیول جج گریٹ سری کے پاس چلے گا یا نہیں چلے گا اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ گھر کتنی ویلیو کا ہے یہ چیز سمجھ لیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ گھر کتنی ویلیو کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو مقدمہ اس گھر کے متعلق کیا گیا ہے اس میں کیا کلیم کیا جا رہا ہے کیا دعوی کیا جا رہا ہے اس گھر کا مالک مکان مجھ پر دعوی کرتا ہے کسی اس کا دعوی کرتا ہے وہ مجھ پر دعوی کرتا ہے کہ جناب آپ نے قرائے نہیں دیا تین مہینے کا قرائے آپ کے اوپر ایک لاکھ اسی ہزار روپے قرائے رہتا ہے تو وہ ایک لاکھ اسی ہزار دس لاکھ سے کیا ہے کم تو یہ نہیں کہ گھر کی ویلیو کتنی ہے اصل چیز اس جورسڈکشن کا کہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو آپ ریلیف کلیم کرتے ہیں نہ کسی بھی مقدمے میں مطلب جو چیز آپ دوسری پارٹی سے لینا چاہتے ہیں وہ رقم اس سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کا مقدمہ کس عدالت میں چلے گا وہ اس گھر اور اگر فارزمپل میرے گھر میں انیس سو نوے میں لیا تھا تو ایگری میٹ میں اس کی کتنی ویلی ہوگی وہ تو تب ہوگی ستر ہزار دس ہزار بیس ہزار لیکن آج اس کا وہ ستر ہزار یا دس ہزار اس اسٹام پیپر کی ویلیو نہیں دیکھی جائے گی آج کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی پھر آگے چلکے میک پڑھیں گے سوٹ ویلیویشن ایکٹ پڑھیں گے پورا ایک مکمل جو یہ بتایا گا کہ کسی مقدمے میں ویلیو کیسے لگائی جائے گی جو بندہ کو چیز ریلیف کو کلیم کر سیمپل یہاں پر ہم نے کیا سمجھتے ہیں کہ سیول کورٹ کے اندر کتنی قسم کے ججز ہے ثوریٹی کلیم پڑھتے ہیں پریکٹیکلی کو تھوڑا سا سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں کتنی قسم کے ججز ہے تین سیول جج گریڈ تھری ٹو ون تھری سب سے جونئر ہے اور یہ کتنے ون ملین اس کے بعد ہمارا آ جائے گا سیول جج گریڈ ٹو یہ کتنا ہے یہ ففٹی ملین ہے اس کا مطلب پانچ کی روڑ یہ پا اور یہ ہر سبے کا اپنا اپنا یہ کوئی ڈیفینیٹ لیمٹ نہیں ہے ہر سبے کی کیا ہے اپنی اپنی لیمٹ ہے جو مین چیز ہے اس میں وہ ہے سیول جج گریڈ ون جس کو ہم کیا کہتے ہیں سینئر سیول جج اس کی اب یہ جو لفظ سمجھو پڑھا ہے نا یہ ویلیو پڑھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اب بھی آپ کو بتایا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیکیونری جوریسڈکشن مطلب صرف یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی مقدمہ اس کی ویلیو چاہے وہ ایک عرب سو عرب سو خرب ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہا سکتا جی میرا سو عرب کا مقدمہ میں نے سیول کوٹ پہ نہیں چلانا میں تو ہائی کوٹ میں چلاوں گا جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ سیول جج گریڈ ون کی کیونری جوریسڈکشن کیا ہے انلیمیٹڈ تو مطلب صرف خرب کا بھی مقدمہ ہوگا تو پہلے کہاں چلے گا وہ آپ کے سیول کوٹ کے اندر ہی چلے گا ہاں یہ دو جج نہیں سن سکتے کون سنے گا ٹھیک ہے لیکن مگلی بات میں نے کیا بتایا تھا پہلے کہ ہر ہائی کوٹ نے اپنے لیے کیا بنائے ہوئے ہیں الگ رولز بنائے ہوئے تو جو سندھ کا ہائی کوٹ ہے اس نے صرف کراچی کے لیے ایک رول بنا دیا اور کیا رول بنایا کہ اگر کراچی کے اندر کوئی بھی مقدمہ اس کی ویلیو ڈیڑھ کروڑ سے کیا ہوگی زیادہ تو وہ ہائی کوٹ سنے گا یہ صرف کراچی کے لیے باقی کئی پر نہیں ہر ہائی کوٹ کی اپنی مرضی تو صرف کراچی کی حد تک کیا ہے کہ اگر ڈیڑھ کروڑ سے اوپر مقدمہ ہوگا تو کہاں چلے گا ہائی کوٹ اور باقی سارے مقدمے کہاں چلیں گے سیول کوٹ کے اندر لیکن باقی ہر جگہ پر کیا ہے کہ جتنی بھی ویلیو کا مقدمہ ہوگا سب سے پہلے کہاں چلے گا اب ہم نے ہر چیز کو بھول جانا ہے فیل دوبارہ بھول جاؤ ایسے بھول جاؤ ان چیزوں کو بھول جاؤ فیل حال اور صرف ابھی جو چیز ہم نے یاد رکھنا ہے وہ کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمارے صوبے میں سب سے چھوٹی سیول عدالت کون سی ہے سیول کوٹ اور ہمارا جو بھی مقدمہ ہوگا وہ سب سے پہلے کہاں آئے گا سیول کوٹ کے اندر اب جب کہ ہم نے یہ چیز پڑھ لیے نا کہ اس سے اس کی پاور زیادہ اس سے اس کی پاور زیادہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا مقدمہ یہاں پر چلا تو اس کے خلاف آپ اپیل کدھر لے کر سلے جائے یہاں پر یا اپیل کدھر لے کر سلے جائے یہاں پر ہر گزنے یہ صرف مقدمہ چاہے یہ سنے چاہے یہ سنے چاہے یہ سنے اگر آپ نے ان کے خلاف جانا ہے کسی کے بھی خلاف جانا ہے تو ہم کدھر جائیں گے ہم جائیں گے اگلی عدالت میں اور اس عدالت کو کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کوٹ اچھا یہاں پر ایک چیز آپ اور کلیر کرتے جائیں اس کا جو پورا نام ہے نا اس کا وہ کیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ پورا نام کیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ یہ اس کا پورا نام ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ تو میں نے یہاں پر کیا لکھا صرف ڈسٹرکٹ بندہ بھی ایک ہے اور عدالت بھی کیا ہے ایک بندہ بھی ایک اور عدالت بھی ایک لیکن اس کے نام دو ہیں اب کچھ مقدمے ہمارے سیول ہوتے ہیں اور کچھ مقدمے ہمارے کون سے ہوتے ہیں کریمینل جب ہم کوئی سیول مقدمہ اس کی اپیل کوئی درخواست اسی بندے کے پاس لے کر جائیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے ڈسٹرکٹ کوٹ اور جب ہم اسی کے پاس کوئی کریمینل زمانت لے کر جائیں گے کوئی کریمینل کیس لے کر جائیں گے تو اسی بندے کو ہم کیا کہیں گے سیشن کوٹ اور کیونکہ جو میں نے آپ کو کل بتا تھا نہیں پلینٹ لکھی جاتی ہے کوئی آپ بیل بھی لے کر جائیں گے تو اس شکل میں ہوگی تحریری شکل میں ہوگی اپیل بھی لے کر جائیں گے تو کہ شکل میں ہوگی تحریری اور سب سے پہلی لائن میں عدالت کا نام لکھا جاتا ہے تو اگر ہم کچھ سیول کی چیز لے کر جائیں گے تو پہلی لائن میں کیا لکھ کر جائیں گے ان دا کوٹ آف ڈسٹرک جیج اور اگر ہم اسی بندے کے پاس کوئی کریمنل چیز لے کر جائیں گے تو کیا لکھ کر جائیں گے ان دا کوٹ آف سیشن اگر غلط لکھیں گے تو وہ واپس کرے گا وہ کہے کہے نہیں 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 سیول چیز لے کر آنی ہے تو میں جو ہے وہ ڈسٹرک کورٹ ہوں اور اگر گرمنل چیز لے کر آنی تو میں کیا ہوں سیشن کورٹ بندہ بھی ایک عدالت بھی ایک لیکن اب ایک مسئلہ ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ نیچے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سیول جج کتنے ہوتے ہیں دس گیارہ بارہ اور اس کے بعد آپ کا جو دوسرا ہے سینئر سیول جج بھی بیٹھے ہوتے وہ بھی کافی ہوتے اب ان سب کی اپیل کہا جانی ہے ڈسٹرک کورٹ کے اندر جب ڈسٹرک کورٹ میں اپیل جانی ہے تو کیا ایک جج سب کی اپیلیں سن سکتا ہے کبھی بھی نہیں سن سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ابھی اس کو بھول جاؤ کیونکہ اس کو یہ کون سا نام ہے اس کا کریمینل کا سیول میں اس کو کیا کہتے ہیں ڈسٹرک پھر اس کی مدد کے لیے اچھا ایک لفظ آپ جہن میں رکھ لیں ایک لفظ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایڈیشنل ایڈیشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے اضافی کیا مطلب ہوتا ہے اضافی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اس ڈسٹرکٹ جج کی مدد کے لیے کیونکہ اس کے پاس تو کیس زیادہ ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اضافی ڈسٹرکٹ جج لگا دیا جاتے ہیں اور بالکل پھر وہی والا کام کہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ کوٹوس میں کون کون سے جج ہوتے ہیں کچھ اس میں ہوتے ہیں ایڈیشنل کبھی آپ جاؤ نا عدالت مقدمہ کدھر چل رہا ہے جی وہ ایڈیشنل نو میں چل رہا ہے کس میں چل رہا ہے ایڈیشنل نو مطلب یہ ایڈیشنل سیشن جج اور اس کی تعداد کیا ہے نو نمبر ہے ایڈیشنل الیون میں چل رہا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہے یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہے اور تعداد کون سی ہے اس کی گیارہ اور ہر ہر سیشن ڈسٹرکٹ کوٹ میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے جی فل سیشن ڈسٹرکٹ جج اور باقی سارے کون ہوتے ہیں ایڈیشنل تو یہاں پر بھی یہ نہیں کہ ایڈیشنل کے خلاف آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہیں ہرگز دیں مقدمہ چاہے ایڈیشنل سنے چاہے کون سنے ڈسٹرکٹ جج سنے ان دونوں کے خلاف ہم کہاں چلے جاتے ہیں ہماری جو سب سے بڑی اطالع تصوبے کی وہ کون سی ہے ہائی کوٹ یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو میں بتاؤں کل میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ دو سیول مقدمے چاہے ایک ساتھ چاہے ایک کے بعد دوسرا ہم دائر نہیں کر سکتے ہاں ہم اپیل کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کو اس عدالت کا فیصلہ قبول نہیں تو وہ کیا کرے گا اپیل کرے گا کس کے پاس لیکن یہاں پر پھر تھوڑی سی تبدیلی ہے اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ اگر ویلیو زیادہ ہوگی اب جیسے میں نے آپ کو بتایا پنجاب کے لیے کیا ہے وہ ففٹی ملین ہی ہے اگر ففٹی ملین سے اوپر مقدمہ چلا گیا تو پھر ڈسٹرکٹ جج اپیل نہیں سنے گا پھر ڈریکٹ اپیل جب ہم سی پی سی پڑھیں گے ابھی ہم صرف بیسک چیزیں پڑھتے ہیں ابھی ہم صرف بنیاد پڑھتے ہیں لیکن چینجز ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے بنیاد میں کیا چیز ہے کتنی قسم کے سیول کوٹ ہو گئے ہمارے پاس تین قسم کے سب سے پہلے سیول کوٹ جہاں پر کون بیٹھتا ہے سیول جج گریڈ ون گریڈ اور اسی سیول جج گریڈ ون کو کیا کہتے ہیں سینئر سیول جج اور یہ کتنی مالیت کا مقدمہ سن سکتا ہے لا محدود انلیمیٹڈ اگر کوئی آپ سے پوچھے جی پانچ کروڑ کا میرا کوئی مسئلہ ہے تو مقدمہ کہاں چلے گا سیول کوٹ میں چلے گا کس کے پاس چلے گا وہ چلے گا سینئر سیول جج کے پاس چلے گا اگر پانچ کروڑ سے اوپر کا مقدمہ ہے تو سینئر سیول جج اس مقدمے کو سنے گا اگر آپ اس عدالت کے فیصلے سے خوش نہیں ہو تو پھر کیا کرے گے پھر اپیل فائل کرے گے کہاں پر ڈسٹرکٹ کوٹ میں اور ڈسٹرکٹ کوٹ کے اندر کون ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر ایک فل ڈسٹرکٹ جائے جوتا ہے اور باقی کون ہوتے ہیں اڈشنل اس کے بعد پھر کیا ہو گیا اگر آپ ڈسٹرکٹ کے فیصلے سے بھی خوش نہیں ہے تو پھر سیکنڈ اپیل کہاں لے جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر تو یہ تینوں اس میں دیکھو جب ہم نے اس کی بات کی نا تو ہم نے اس کو دو نام دی عدالت وہی تھی لیکن ہم نے کہا کہ یہ ڈسٹرک بھی ہے اور کیا ہے سیشن سیشن ہو کر یہ کیا سنے گا کریمنل سنے گا تو جو ہائی کورٹ ہے وہ بھی کیا ہے وہ ڈسٹرک بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ سوری سیول بھی اور کریمنل بھی سیول مقدمے بھی ہائی کوٹ میں چلیں گے اور کریمنل بھی کہاں پر چلیں گے ہائی کوٹ اور کانسٹیٹیوشنل مقدمے بھی کہاں چلیں گے ہائی کوٹ وہ آپ کو آ کے چل کے میں سمجھاتا ہوں جب ہم ہائی کوٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اگر آپ ہائی کوٹ کے فیصلے سے بھی خوش رہی کر نہیں جی میں تو ہائی کوٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتا تو پھر آخری حل آپ کے پاس کیا ہے وہ ہے سپریم کوٹ تو سپریم کوٹ آپ کے ملک کا ہائیسٹ اپلیٹ کوٹ ہے ان سیول افیرز کریمنل میٹرز ایز ویل ایز کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہمارے ملک میں جو بھی معاملہ ہوگا آخری اس کا جو فائنل آرڈر کہاں سے آئے گا وہ سپریم کوٹ آف پاکستان سے آئے گا اس کو کہتے ہیں دا اپکس کوٹ آف پاکستان اپکس کا مطلب کہا ہے سب سے بڑی جو عدالت ہے پاکستان کی وہ کون سی ہے وہ ہمارا سپریم کوٹ ہے تھوڑی سی یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی ذہن میں رکھیں کوئی بھی بندہ جب نیا جیج بنتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں سیول جیج اور مجسٹریٹ ان کا پیپر بھی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی کیا ہوتی ہے ایک جیسی ہی ہوتی ہے پھر جو تھوڑے سے تیز لوگ ہوتے ہیں مطلب ان کو تیز کیسے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کا جیج بنتا ہے جو فیصلہ سناتا ہے اس فیصلے کا پورا ریکارڈ ہائی کوٹ کی انسپیکشن برانچ میں جاتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جیج کے سنائے گئے کتنے فیصلوں کو ہائر فورم میں تبدیل کیا گیا اور کتنے فیصلے قائم رہے جو تبدیل تو اگر کسی جیج کا فیصلہ نیچے سے لے کر اوپر تک تبدیل نہیں ہو تو مطلب وہ فیصلہ کیا تھا بالکل درست تھا ابھی تو تبدیل نہیں ہوا اور اگر کسی جیج کا نیچے کا سنایا گیا فیصلہ اوپر جا کر بار بار عدالت میں اپیل میں کیا ہوتا ہے تبدیل تو اس کا مطلب ہے جیج کے فیصلہ ٹھیک اس بنیاد پر اس کے نمبر لگتے ہیں جیج کے کہ یہ جیج کتنا ایکٹیو ہے اس کا پرموشن کیسے ہو گئی سارا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے تو جو تھوڑے سے کیونکہ جو سیول کیسے ہوتے ہیں یہ مشکل ہے کریمنل آسان ہے سیول تھوڑے سے کیا ہوتا ہے مشکل خیر جو ایکٹیو ججز ہوتے ہیں جو صحیح اس چیز کو سمجھنے والے ان کو سیول میں ڈال دیا جاتا ہے ادر وائز یہ ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کچھ لاکھ میں تھا تو سیول جج تھا چمن گیا تو مجھے سریٹ بن کے چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں انٹر چینجی با اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کم کہتے ہیں کہ سیول جج سی یو ایم کم کون سا لفظ یہ اپنے سنو ہوگا نا وہ جی صوفہ کم بیڈ صوفہ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے تو اس کے لیے مطلب جب ایک چیز سے دو کام لیتا تو اس کو کیا کہتے ہیں سی یو ایم کم کہ یہ بھی اور وہ بھی وکسر دیکھیں نا صوفے بلے ہوتے اور اس کو بھی لٹا کر پھر دوبارہ کیا بنا دیتے ہیں بیڈ کیے بھی اور وہ بھی تو ان کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے سیول جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ کیا سیول جج بھی اور کیا ہے جوڈیشل μεجسٹریٹ بھی ہے تو کچھ لاکھ والے کے پاس کیا ہے ہے تو میجسٹریٹ سیول مقدمے بھی سنتیں تو یہ ٹا کرتا اسلام آب mermaid اسلام آباد کا جو سیبل جج ہے وہی سیبل جج ہے وہی مشرچ ایک تو یہ کلاس م Muyneike جو سیبل جج ہے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ نہیں ہو سکتا یہ ایک بار یہ اور ایک بار وہ ہے لیکن کوشش کی جاتی ہے کو جو سے اوپر anunci ایک کیونکہ جس تو سیately اس خ Ci sیٹ پر رکھا جائے لیکن یہ کس سخت روحل کے اوپر نہیں ہے کیونکہ جو سلسلیچ کس گرےڈ کے ہوتے ہیں اٹھارہ گرےڈ کے کس دیوٹ اٹھارہ اور جب یہ دونوں پھرموٹ ہوتے ہیں نا چاہے وہ سیول جج پھرموٹ ہو چاہے کون پھرموٹ ہو پھرموٹ ہو کر دونوں کیا بنتے ہے دونوں کے دونوں جناب بنتے ہیں سینئر سیول جج اور یہ کس گریڈ میں ہوتا ہے یہ گریڈ 19 یہ کس گریڈ میں تھے گریڈ 18 تو ایک سیول جج وہ بھی پرموٹ ہو کر سینئر سیول جج گریڈ 19 میں بنتا ہے اور مجیسٹریٹ بھی جب پرموٹ ہوتا ہے تو وہ بھی کیا بنتا ہے سینئر سینئر سیول جج ہی بنتا ہے اور کس گریڈ میں چلا جاتا ہے وہ گریڈ 19 پھر جب یہی سینئر سیول جج پرموٹ ہوتا ہے تو پھر یہ کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے ایڈیشنل دسٹرک جج یا ایڈیشنل سیشن جج اور کس گریڈ میں چلا جاتا ہے یہ 20 میں پھر یہی جب پرموٹ ہوتا ہے تو یہ پرموٹ ہو کر کدھر آ جاتا ہے ڈسٹرک جر اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں اب دیکھو یہ سینئر سیول جج بھی کدھر بیٹھا ہے سیول کوٹ اور آپ کے سیول جج گریڈ 2 اور 3 بھی کدھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 18 گریڈ اور یہ کون سا گریڈ ہے یہ صرف ایڈ امنیسٹریٹیو پاور اس کی حد تک ہے ادروائز آپس میں اپیل ان کے خلاف نہیں ہوتی اور جب ہم بات کرتے ہیں ایڈیشنل ڈسٹرک جج اور ڈسٹرک جج ان دولوں کی تو پاور بھی ایک ہے مطلب یہاں پر تو تھوڑا فرق تھا نا یہ کم ویلیو اور یہ کیا ویلیو تھی زیادہ ادھر تو جوڈیشنل پاور ایک کونسی پاور ہوتی ہے جوڈیشنل سزا دینے کی پاور مقدمہ سننے کی پاور دولوں کی کیا ہے بالکل ایک تو فرق کسی چیز کا ہے کہ اس کے پاس ایڈمنیسٹریٹیو پاور زیادہ ہوتی مطلب یہ اس کا ہیڈ بن کے بیٹھا تو تھا کیونکہ وہ گریڈ اس کا کیا ہے زیادہ لیکن سزا دینے کی پاور دولوں کی کیا ہے ایک ہے آپ کبھی بھی ڈسٹرک جج کے خلاف ایڈیشنل ڈسٹرک جج کے خلاف ڈسٹرک جج کے پاس اپیل نہیں لگایا کہ چاہے مسئلہ اس کے خلاف چاہے اس کے خلاف دولوں کے خلاف آپ کہاں آئیں گے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے خلاف آپ کہاں چلے جائے گے سپریم کورٹ میں اپیل ہائی کورٹ کے ہی خلاف چاہے گی آپ کبھی بھی ڈسٹرک جج کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں لے کر نہیں جا سکتے جب بھی آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے پہلے اپیل کہاں آئے گی ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے کہاں جائے گی پھر سپریم کورٹ یہ سیول عدالتیں ہیں بارے ملکے انہی میں سے ہائی اور سپریم کورٹ کرمینل اپیل بھی سنتے ہیں جب یہی دسٹرک جیج کو سیشن کہیں گے تو یہ کیا سنے گا کرمینل کیس بھی سنے گا لیکن سیول کے لیے جب بھی کوئی امارا سیول مقدمہ ہوگا سب سے پہلے کہاں پر آئے گا سیول کورٹ اس کے بعد دسٹرک کورٹ دسٹرک کورٹ کے بعد آئی کورٹ اورہائی کورٹ کے سپریم کوٹ جو آپ کا سیول کوٹ ہے یہ نورملی کہاں پر ہوتا ہے یہ نورملی ہمارے تحصیل کے لیول پر ہوتا ہے جیسے کم ہے مسلم آگ کا تحصیل مسلم آگ اب وہاں پر کیا ہے وہاں پر صرف تحصیل کوٹ ہوگا وہاں پر سیول جج بیٹھ ہوگا یا ملجسٹریٹ بیٹھ ہوگا دیکھو 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 دیویزن بھی ہے نا اور یہ ہی تو فرق ہوتا ہے اصل میں ہم لوگ سے ابھی ہم کوئٹہ میں بیٹھے ہیں نا یہ کوئٹہ ایک نہیں ہے آپ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں پشاور میں بیٹھے ہیں کراج میں بیٹھے ہیں اگر آپ ان جہاں پر بیٹھے ہیں تو پھر یہ آپ کوئٹہ ایک چیز نہیں ہے سب سے پہلے کوئٹہ تحصیل ہے کوئٹہ کیا ہے وہ چھوٹی سی ہے کوئٹہ تحصیل کیا ہے چھوٹی سی ہے پھر ایک ڈسٹرک کوئٹہ ہے اس میں کچھ لاکھ بھی شامل ہو گیا آکے ٹھیک ہے کچھ لاکھ کیا ہے ڈسٹرک کوئٹا کی تحصیل ہے وہ بھی شامل ہو گیا پھر جب ہم بات کریں گے ڈیویزن کی تو کوئٹا ڈیویزن میں اور بڑا ایریہ آ گیا ہے لیکن کوئٹا ایک اور چیز بھی تو ہے کوئٹا پروونشل ہیڈکوارٹر بھی تو ہے نا ہمارا سبائیدارل حکومت ہے یہ تو جو ہائی کوٹ ہے وہ سبائیدارل حکومت میں ہے ہے تو کوئٹا میں ہی نا لیکن وہ کوئٹا کے قسمے ہے سبائیدارل حکومت کوئٹا وہ پورے صوبے کے لیے ایک ہے جو ڈسٹرک کوئٹ کوئٹا ہے وہ پورے کے پورے ڈسٹرک جو تحصیل کوئٹس ہے وہ صرف کس کے لیے تحصیل تو کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں بھی سمجھ نہیں ہے جب آپ چلے جائیں گے مسلم باغ میں تو وہاں پر آپ کو صرف ایک عدالت نظر آئے گی اور وہ کون سی نظر آئے گی تحصیل کوئٹ تو اس کے خلاف اپیل پھر کہا جائے گی قلعہ سیف اللہ اس کا ڈسٹرک کونس ہے وہاں پر اس کی کیا چلی جائے گی اس کی اپیل چلی جائے گی اور اگر آپ ڈسٹرک جج کے خلاف آئیں گے تو پھر آپ کدھر آئیں گے کوئٹا کے اندر اگر ہم بجاب میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کہیں دیجے چلو ایک تحصیل ہے اب اس تحصیل میں اگر کوئی مقدمہ ہوگا اس کے خلاف اپیل کہا جائے گی ڈسٹرک خانے وال اگر خانے وال کے خلاف آپ نے جانا پھر کدھر جائیں گے پھر آپ جائیں گے لاہور ہائی کورٹ تو وہ تو ایک ترتیب سے چلتے ہیں کیونکہ ہم بیٹھے ایسی جگہ پر ہیں کہ یہ کوئٹا کی کہہ کوئٹا کی بہت زیادہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ حیثیت ہے ایک یہ دارل حکومت ہے تو یہ پورے صوبے کے لیے ہے انفیکٹ جو آپ کے یہ ہوتے ہیں سیول کورٹ سے تحصیل لیول پر ہوتے ہیں اور لازمی نہیں کہ ایک دسٹرک کے اندر جتنے بھی سیول کورٹ بنانا چاہے بنائے جا سکتے ہیں لیکن جو پریکٹرس چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو کس لیول پر بناتے ہیں تحصیل لیول پر بناتے ہیں اس کے بعد جب دسٹرک کی بات کرتے ہیں تو دسٹرک لیول پر کیا ہوتا ہے دسٹرک کورٹ لیکن یہ بھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اصل میں کیا ہے کہ کئی زلوں کو ملا کر اگر اس کے اوپر ایک ڈسٹرک کورٹ بھی بن سکتے ہیں اگر وہ زلوں میں کیا ہے ہمارے ہیں نا بلوچستان کے کئی ایسے زلے جن کی عبادی کیا بہت کم ہے تو وہ چار پانچ زلوں پر بھی ایک ڈسٹرک کورٹ بنایا جا سکتے ہیں اور اگر ایک ہی زلہ بڑا ہو تو اس میں ایک سے زیادہ ڈسٹرک کورٹ ہے نا ہمارے پہلا ڈسٹرک کورٹ کدھر ہے ڈسٹرک انسیشن کورٹ یہ ہمارا لیاقت پارک کے ساتھ دوسرا کدھر بن گیا سریاب روڈ پر بن گیا نا تو زلہ تو وہ بھی کوئٹ ہے پھر یہ دو ڈسٹرک جج کہاں سے آگے میں نے تو کہا کہ ایک ڈسٹرک میں ایک ہوتا ہے اگر ڈسٹرک میں آبادی زیادہ ہو کیسز زیادہ ہو تو ایک سے زیادہ ڈسٹرک ڈیویزن بنائے جا سکتے ہیں ایک سے زیادہ ڈسٹرک کورٹ اس میں بنائے جا سکتے ہیں آپ کی کلاس نہیں اس کے بعد ہائی کوٹ پورے صوبے میں کیا ہوتا ہے ایک اس کو کہتا ہے کہ عدالت آلیا صوبے کی سب سے عالی سب سے بڑی عدالت کیا ہے ہائی کوٹ اور پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس طرح سپریم کوٹ نے کیا ہائی کوٹ نے بھی کیا کر دیا اپنے برانچ آفیسز تربت میں بنایا لورالائی میں بنایا سبی میں بنایا لاہور ہائی کوٹ نے کیا کیا ملتان میں بنا دیا راول پنڈی میں مینج بنا دیا کراچی ہائی کوٹ نے بھی اپنے بینجز بنا دیا کیوں تاکہ دور دراز کے لوگوں کو کوئٹا میں نہ آنا پڑے لاہور میں نہ آنا پڑے وہ اپنے ہی اور جو وہ بینج بنے گا وہ اسی ہائی کوٹ کی ہی پاور کو کیا کرے گا استعمال کیونکہ وہاں پر جج بھی کہاں سے جاتا ہے ہائی کوٹ ادھر سے اپنا جج نہیں ہوتا ہائی کوٹ کا ہی جج وہاں پر جاتا ہے جا کے وہاں سے کیا کرتا ہے مقدمہ سنتر تو اگر صرف سمجھنے کی حد تک ویسے تھوڑا سے میں نے آپ کو بتایا کہ چینج ہے صرف سمجھنے کی حد تک تحصیل میں وہ عدالت جہاں پر ہم جا کر سیول میں اپنا مقدمہ سب سے پہلے دائر کرتا اس کو کیا کہتے ہیں سیول کوٹ اور ڈسٹرک کے اندر کون سے ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کوٹ اور صوبے کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے ہائی کوٹ اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کوٹ یہ ہمارے سیول عدالتوں کا ایک سٹرکچر ہے یہ وہ عدالتیں میں نے آپ کو پڑھائی ہے جو کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو صرف اور صرف ریلیٹڈ ہے سی پی سی جو ہم نے کل کتاب لکھی دی اس کے علاوہ بھی ہے سپیشل کوٹس ہے سمال کاز کوٹس ہے اس کے علاوہ فیملی کوٹس کیا کرتی ہے فیملی کے مقدمے سنتی ہیں اس کے بعد رنٹ کنٹرولر کی عدالت ہے کرائے داری کے مقدمے سنتا ہے لیبر کوٹ مزدوروں کے مقدمے سنتا ہے پھر کچھ ٹرابیونلز آ جاتے ہیں آپ کا پروینشل سروس ٹرابیونل جو صوبائی سرکاری ملازمین کا مقدمہ سنتا ہے وہ پھر الگ بنے ہوئے ان کا اپنا اپنا کیا ہے فنکشن ہے جو اپنے اپنے ان کو کہتے ہیں سپیشل کوٹس کیا کہتے ہیں سپیشل کوٹس آپ نے نیب کا تو نام سنے ہیں نا سزائیں دیتی ہے کی نہیں دیتی وہ تو کرمینل میں فاول کرتی ہے بات اس کا اپنا کام انٹی کرپشن کوٹس بھی آپ نے سنے ہوگی انٹی ٹرابیونلزم کوٹس کا نام بھی سنو ہوگا ٹھیک ہے تو وہ سپیشل کوٹس ہیں جو صرف ایک ایک مقدموں کے لیے بنے ہوئے خاص خاص باقی مقدمے وہ نہیں سنتے لیکن جو ہم بات کرتے ہیں یہ یہ کیا ہے اس کے لیے ایک لفظ جوز کیا جاتا ہے that civil courts are court of ultimate jurisdiction civil courts are court of ultimate jurisdiction مطلب کہ کوئی بھی سیول مقدمہ ہوگا وہ ہمیشہ کہاں فائل کیا جائے گا کس عدالت میں آئے گا civil court لیکن اگلا لفظ until and unless bar اب یہ لفظ bar آگیا ہے بڑی بار ہم نے یہ لفظ پڑھنا بار بار کیا لفظ پڑھنا ہے بار اس کا مطلب کیا ہے لا میں رکاوٹ کہ civil courts are the court of ultimate jurisdiction unless their jurisdiction is barred کہ جب تک اس پر پبندی نہ اور پبندی کون لگائے گا کوئی بھی لا لگائے گا expressly یا impliedly expressly کھل کے کہے گا کہ یہ مقدمہ civil court میں نہیں چلے گا ہمارے ملک میں قانون land revenue act کونس کا قانون land revenue land revenue act زرائی زمینوں کے جتنے مقدمے ہیں وہ کہاں پر چلتے ہیں وہ civil court پہ نہیں چلتے ہیں وہ revenue courts میں چلتے ہیں کبھی آپ تحصیل حافظ پہ چلے جائیں وہاں پر آپ کو ایک لفظ دکھو ملے گا تحصیل عدالت جناب تحصیل دار بحثیت collector درجہ درجہ دو بندہ کہتا ہے یہ تحصیل دار کی کونسے عدالت آگی وہ revenue کی اس کے پاس پاور ہے revenue court کے طور پر مقدمہ کیا کرتا ہے سنتے ہیں تو revenue لا نے کہا کہ civil court میں کوئی بھی مقدمہ نہیں چلے گا تو jurisdiction کو کیا کر دیا بار تو مطلب اگر آپ کے باغات کا نہیں چلے گا کہاں چلے گا revenue court پھر civil service ہمارا آگیا جنب service tribunal سرکاری ملازمین جتنے مقدمے سارے کہاں چلے گے سرویس tribunal میں تو اگر وہاں چلے گے تو مطلب civil court میں نہیں چلے گے یہاں پر ایک اور چیز بنتی ہے سپال جو بین اب ہم نے یہ کہا کہ civil مقدمہ جو ہے وہ کہاں پر فائل کیا جائے گا civil court کے اندر اور اس مقدمے کو کون سن سکتا ہے district court اور اس کو کون سن سکتا ہے ہائی court اچھا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کل میں نے پڑھا یا تھا ایک ہوتا trial court اور ایک اپیل court صرف کون سا عدالت ہے صرف trial court مقدمہ صرف چل تو سکتا ہے اپیل یہاں پر نہیں چل سکتا trial کا مطلب کیا ہوتا ہے مقدمہ کیا مطلب ہوتا ہے مقدمہ اور trial court کہا کہ جہاں سے مقدمے آپ آغاز کیسے کرتے دعوے سے نا تو جو مقدمے کا آغاز ہے وہ کہاں سے ہو سکتا ہے وہ صرف trial court سے ہو سکتا ہے اور پھر اس کے خلاف ہم کھدر گئے تھے district court district court کون سا court ہو گیا ہمارا appellate appellate court جو کیا سنت ہے آپ کا appeal بھی سنت ہے لیکن district court اگر چاہے تو آپ کا کوئی بھی مقدمہ سیول کا direct بھی سن سکتا ہے تو یہ کیا ہو گیا appellate بھی ہو گیا اور کون سا ہو گیا trial court بھی ہو گیا اس کے بعد ہم کس کی بات کریں high court تو یہ بھی کیا سنتا ہے سب سے پہلے کیا سنتا ہے appeal اور appeal کے ساتھ یہ سنتا ہے direct بھی مقدمہ جیسے procedure court کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی جو مقدمہ ہے وہ lowest competent court میں ہی file کیا جائے گا تو lowest competent court ہمارا کون سا ہے civil court لہذا جو بھی مقدمہ ہوگا پہلے کہا file کیا جائے گا civil court پڑھیں گے اور تفصیل سے پڑھیں گے ابھی فیلحال ہم نے کیا کرنے اس کو wind up کرنے اور wind up کیسے کرنے کہ آج جو چیز ہمیں آج کے lecture میں سمجھ آنی چاہیے اگر وہ سمجھ نہیں تو اس پہ آپ نے صرف سوال کوش آج یہ سمجھ آنا چاہیے کہ civil نویت کا جو بھی مقدمہ ہوگا مقین عدالتوں میں چلے گا civil دسٹرک کوٹ میں دسٹرک جج کی مدد کے لئے کون سو جج لگائے جاتے ہیں اور دسٹرک کوٹ کے خلاف اپیل کہا چلی جائے گی سپریم کوٹ کا خیصلہ کیا ہوگا یہ طریقہ ہے ہمارے ملک میں کسی بھی سوال مقدمے کے چلنے کا سوال مقدمے کس طریقے سے یہاں پر چلتے ہیں